ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائے محرم الحرام کے پہلے دس دن کا میں آپ کو بڑا مختصر عمل اور وظیفہ دے رہا ہوں ہر روز مختلف آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور مختلف اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی فیوزات اور برکات عطا فرمائے گا یاد رکھیں یہ مہینہ بہت ہی شان اور عظمت والا ہے اور اس کی عضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ والفجر والعیال ان عاشرم والشفعی والوتر یہ سورہ فجر میں جو اللہ نے دس دنوں کی راتوں کی قسم کھائی ہے اس سے مراز محرم کے دس دن ہیں بعض مورحین مفسرین نے یہ بھی لکھا بعض زیادہ غالب ذلحج ہے لیکن محرم کی فضیلت عزل سے ہے اور اس کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہ ماف کراتا ہے اور نبی علیہ السلام رمضان سے پہلے جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ عاشرہ دس محرم کا تھا تو یکم محرم سے دس محرم تک یہ بڑے خاص دن ہیں بہت خاصیت کے حامل ہیں ان دنوں کو بڑا خاص فوقیت دیں اپنی زندگی میں یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہادت کا مقام پا کر حضور علیہ السلام کے پروس جنت میں مدفن ہو گئے اور دس محرم کو نواسہ رسول جگرگوشہ بطول ہمارے دلوں کا سرور ہماری آنکھوں کا نور اہل بیعت کا چشم و چراغ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیعت کے بچے اور دیگر مرد کس طرح شہادت کا مقام پا کر اللہ کے قریب چلے گئے اور ہمیں بتا گئے کہ اہل بیعت نے دین کے لیے کتنی قربانیاں اٹھائی ہیں ہمیں دین کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ہمیں اپنی جان دے دینی چاہیے مال لٹانا پڑے مال لگانا چاہیے تو یاد رکھیں محرم کے مہینہ میں یہ عمال اپنی زندگی کا جز بنا لیں آپ کی زندگی سے بہت سی پرشانیاں ختم ہو جائیں گی پہلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق کی وسعت ہو مال کی وسعت ہو جائے اللہ آپ کو مال کی فراوانی دے آپ تنگ دست نہ ہوں آپ جو ہے محتاج نہ ہوں آپ کے گھر سے مال کی کمی نہ ہو اللہ تعالی آپ کو تجارت میں ترقی دے اللہ تعالی آپ کو ہر نوکری ہر کربار میں ترقی دے تو آپ یکم محرم کو جو ہے آپ دن یا رات میں یک سوئی کے ساتھ یہ آیتِ کریمہ آپ نے جو ہے پڑھنی ہے اور پڑھ کے سو مرتبہ دعا کرنی ہے وہ آیتِ کریمہ کیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَزَعَ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَزَعَ یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنی ہے دعا کرنی ہے اللہ آپ کو رزقی فروانی دے گا مال کی وسعت دے گا اور اگر آپ دو محرم الحرام کو دن یا رات میں یہ مختصر وظیفہ کر لیں گے اللہ تعالی جو ہے آپ کو دنیا کے اندر جو ہے مرتبہ بلند اتا فرمائے گا اللہ تعالی جو ہے آپ کو اروج اور بلندی اتا فرمائے گا اللہ تعالی جو ہے آپ کو ترقی اتا فرمائے گا اللہ تعالی جس عوضے میں ہیں وہاں ترقی دے گا جس پوسٹ پر ہیں وہاں گریٹ آپ کا بڑھا دے گا اور مالی ریاض سے بھی بڑھا دے گا تنہا بھی بڑھا دے گا کوئی بھی رکاوٹ ہے کوئی بھی تنزل ہے اللہ وہ ڈاؤن سے آپ کو بلندی کی طرف لے جائے گا آپ کسی بھی محکمے میں ابھی کم پوزیشن میں ہیں اللہ آپ کو بلند پوزیشن پر لے جائے گا تو آپ نے یہ اللہ کے تین نام جو ہے یا رافع یا لطیف یا اللہ یہ تین سو بار پڑھ کے دعا کرنی ہے اللہ تعالی دو محرم کو اس کی برکت سے آپ کو بلندی عطا فرمائے گا تین محرم الحرام اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مقبول ہوں آپ کی دعائیں مستجاب ہوں آپ کی دعائیں قبول ہوں آپ جو مانگیں اللہ تعالی وہ قبول فرمالے آپ کی دعا کو رد نہ کریں آپ کو جو مانگتے ہیں اللہ تعالی عطا فرما دے جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے ہر مرد عورت کی چاہت الگ ہے خواہش الگ ہے تقاضہ دعا کا الگ ہے آپ تین محرم کو یک سوئی کے ساتھ اللہ کے حضور بیٹھ جائیں اور دو رکعت صلات حاجت پڑھیں اس کے بعد یہ تین سو مرتبہ اللہ کے نام پڑھیں یا حنان یا منان یا حنان یا منان یہ تین سو بار پڑھ کے جو دعا کریں گے اللہ وہ دعا قبول فرمائے گا اللہ آپ کی فریاد رسی فرمائے گا اللہ دعا کو مستجاب فرمائے گا اس کے بعد چار محرم ہے چار محرم کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے اولاد نہیں ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو محروم رکھا گیا اولاد سے اور بچے نہیں ہیں یا بچے بچتے نہیں ہیں حمل اسقاط ہو جاتا ہے مسکیریج ہو جاتا ہے تو مرد اور خواتین دونوں کے لئے یہ بڑا خاص قرآنی عمل ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ چار محرم کو خاص طور پر جو پڑے گا اللہ تعالی اس کو اولاد عطا فرمائے گا یا نرینہ اولاد نہیں ہے وہ عطا فرمائے گا بچے ہیں یا بچے جو ہے ان میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے پیدائش میں وہ ختم ہوگا بچے بچتے نہیں وہ اللہ تعالی کامل فرمائے گا تو آپ نے چار محرم کو یہ دعا پڑھنی ہے ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین یہ دعا تین سو بار پڑھ کے دعا کرنی ہے اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو اولاد دے گا صحیح سالم دے گا ہر پشر سے ہر عیب سے پاک اللہ اس کو پیدا کرے گا یہ چار محرم کا خاص وظیفہ ہے مرد اورتے سارے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو تنہائی ہے کوئی آپ کو ساتھ نہیں چلتا کوئی ساتھ نہیں دیتا آپ پھر بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں اللہ تعالی آپ کو ساتھ عطا فرمائے گا اللہ آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ پیدا کرے گا اور آپ کے محرم معاونین زیادہ ہو جائیں گے پانچ محرم الحرام کو اگر آپ یہ خاص عمل کر لیں آپ کی کوئی بھی بندش ہوئی ہے کربار میں آپ کی چائے ویزے میں رکاوٹ آتی ہے آپ کا ویزا نہیں لگتا اور ویزا بات چل کے رک جاتی ہے یا باہر کا کام نہیں ہو رہا یا امیگریشن میں پرابلم ہے یا پیپر ناقص رہ جاتے ہیں یا باہر کے ویزے کے پروسیز میں ایک دم رکاوٹ آ جاتی ہے تو آپ پانچ محرم الحرام کو یک سوئی کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا پڑھیں یا رحمان آغسنی یا رحمان آغسنی یہ پانچ محرم کو پڑھ کے آپ تین سو تیرہ بار دعا کریں اللہ تعالی آپ کے رکے ہوئے کام جاری کر دے گا جو پروسیز ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں باہر کے کام وہ جاری ہو جائیں گے ویزے کا پرابلم امیگریشن کا پرابلم پیپرز میں کوئی ناقص ہر چیز فائل تیار ہونے میں پرابلم یہ ساری چیزیں اللہ تعالی دور فرما دے گا اور اس کی بدولت اس میں سہولت پیدا ہو جائے گی چھے محرم الحرام کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو کرزوں سے نجات دے دے آپ کے کرزیں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالی آپ کو مقروض والی زندگی سے نکال کے خوشحالی زندگی میں لائے اور بار بار آپ پہ ہر مہینے تنہا لے کر بھی کرزہ چڑ جاتا ہے اور آپ مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں یہ اتنا بڑا وبال ہے کہ انسان کی راحت سرور ختم ہو جاتا ہے مقروض آدمی کی راحت زندگی میں نہیں رہتی وہ ٹنشنوں کا شکار رہتا ہے پرشانیوں کا شکار رہتا ہے تو آپ چھے محرم الحرام کو یہ خاص عمل کریں کہ آپ نے یقصوی کے ساتھ بیٹھ کر یا وحاب اللہ کا نام ایک ہزار بار پڑنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کرزوں سے نجات دے دے گا اللہ تعالیٰ آپ سے کرزے ختم فرمائے گا اور آپ کو آئندہ کے لیے بھی مقروض ہونے سے محفوظ رکھے گا سات محرم الحرام جو ہے یہ خاص عمل ہے پسند کی شادی کوئی کرنا چاہے اور اگر اس کی شادی میں رکاوٹ ہے یہ شادی نہیں ہوتی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے یا مرضی کے مطابق نہیں ہوتی یا شادی میں کوئی اور رکاوٹ ہے آپ سات محرم الحرام کو یہ مختصر عمل کر لیں اللہ تعالیٰ وہ رکاوٹ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس میں سے رکاوٹیں دور کر کے اسباب پیدا فرما دے گا یہ سورہ نجم و نجم اذاہوا سورہ نجم کی لاسٹ رکو میں یہ آیت ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا اس کو تین سو بار پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ رکاوٹ دور کرے گا اور پسند کے مطابق انشاءاللہ شادی کے اسباب پیدا فرما دے گا آٹھ محرم الحرام کو جو یہ عمل خاص کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے گھر میں برکت اتا فرمائے گا گھر سے بے برکتی نکل جائے گی اور نخوست نکل جائے گی اور گھر میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے خیریں اتا فرمائے گا شرور و فتن ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت جو ہے اس گھر کے اندر جو ہے آپس میں اتحاد اتفاق پیار محبت اتا فرمائے گا اور یہ خاص عمل قرآنی ہے قرآن پاک میں صحابہ اکرام کے متعلق ارشاد ہوا کہ سارے صحابہ کو اللہ نے بخشا ہے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے صحابہ کی تعداد جتنی ہے ہر صحابی کے لئے جنت کا وعدہ ہے تو اللہ نے سب صحابہ کے لئے کل کا لفظ بولا اور بندہ سوچ کے ساتھ کہ سارے صحابہ وہ اللہ رب العزت کا مخاطب ہیں اللہ کا خطاب کا جو ہے وہ حصہ ہیں اللہ ان سے مخاطب ہے تو اللہ ان سب کو کہہ رہا ہے کہ تم سارے کے سارے میں نے تم سے جنت کا وعدہ کیا آپ ان پر اعتماد یقین مضبوط رکھ کے یہ پڑھیں قلن وعد اللہ الحسنہ سو بر پڑھ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں رحمتیں اور اتحاد پیار محبت کو پیدا فرما دے گا نو محرم الحرام اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ہر قسم کے جادو سے ہر قسم کے شرور سے ہر قسم کے جادو گھر سے ہر قسم کے جادو کا وار کرنے والوں سے حفاظت ہو اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے ان کے بچائے آپ کا دماغ آپ کا جسم آپ کا گھر جادو کے وار سے بچا رہے تو آپ نو محرم الحرام کو یقصوی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے سورہ بروج کو سات مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے خود بھی پیئیں اپنے گھر والوں کو بھی پلا دیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر سے جادو بھی ختم ہوگا آپ کی زندگی سے بھی جادو ختم ہو جائے گا دس محرم الحرام جو آشورہ کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور قیامت کا دن بھی دس محرم ہوگا جمعہ کا دن ہوگا جو دس محرم کو دس محرم سے اس کی حفاظت کرے گا چاہے وہ دشمن انس ہے یا جن ہے چاہے وہ ظاہر ہے یا باطن ہے آپ دیکھئے کربلا کے اندر جو دشمنان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ آئے اللہ نے ان کو ظاہری طور پہ دیکھنے میں تو وہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن وہ پست ہوئے ہیں ظلیل ہوئے ہیں اللہ نے ان کو نکام کیا ہے حضرت حسین کو کامیاب کیا ہے اہلِ بیعت کو کامیاب کیا ہے تو یہ عمل کرنے والا اس دن جو یہ عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے دشمنوں کے شر سے بچائیں گے دشمنوں سے حفاظت کریں گے آیت الکرسی کو ستر مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں دس محرم کو اللہ تعالیٰ آپ کی پورا سال حفاظت کرے گا آپ کے بچوں کی آپ کے گھر کی بھی حفاظت کرے گا اور شیعتین جنات سے بھی حفاظت ہوگی اور یہ عمل بہت ہی خاص ہیں ان دنوں کے ساتھ ان کی ایک مطابقت ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ